بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تویرز ایمانز کچن میں خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ میٹھے کی بہت مزی کی ریسپی بنانے والی ہیں یہ بہت آسان ہے اور گھر میں آرام سے بنائی جا سکتے ہیں اس کے لیے پہلے میں نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے اس کو اچھی سے گرم کر لینا ہے پھر یہاں پہ میں نے ونیلہ کسٹر تھا جو اس کو تھنڈے دودھ میں اچھی سے پہلے مکس کر لیا ہے تھوڑے سے تو جب ہمارا دوسرا دودھ جو اس کو بوائل آنے کے لیے رکھا تھا اس میں چینی بھی میں نے ڈال دیا چینی ڈال کے اس کو اچھی طرح عبال آنے دیا جب اس میں عبال آ جائے چینی گم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ لوگ کر سکتے ہیں یہاں پہ جب میں نے اس کو اچھے سے عبال آ گیا چینی ڈالنے کے بعد تو پھر اس میں میں نے یہ کسٹرڈ والا دودھ بھی ڈال کے اس کو چمچ کی مدد سے اچھا سا مکس کر دیا اور تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو دوبارہ پکایا ہے تاکہ جو ہم نے کسٹرڈ ڈالا وہ بھی پک جا اس میں کچھا پنسہ نہ رہے اور یہاں پہ میں نے بہت زیادہ گاڑا نہیں اس کو کرنا نارمال اس کو بس رکھنا ہے یہ دیکھیں اس کی کنسٹنسٹی ایسے رکھنی ہے اس کو بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا تو یہاں سے اب میں نے اس کی فلیم آف کر دیا اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پک گیا اور اس کو میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گے روم ٹمپریچر پہ جب یہ ہمارا روم ٹمپریچر پہ آ جائے گا تو پھر ہم ہیں یہاں پہ دوسری سائٹ پہ میں نے بریڈ لی ہے بریڈ کو چھوٹے پیسز میں میں نے کٹ کر دیا آپ چاہویں تو بڑے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن چھوٹے پیسز جو کٹ کی ہیں وہ بعد میں سرف کرنے میں آسانی رہتی ہے اور ویسے بھی صحیح سے اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے تو یہ چھوٹے پیسز اپنے بردن کے اکورڈنگ آپ لوگ ایسے کٹ کے اس کی ایک لیئر جو ہے وہ نیچے ہم لوگوں نے رکھ لینی ہے نیچے رکھ کے اس کو ایک لیئر اس کی نیچے بریڈ کی جو ہے وہ ساری لگا دینی ہے اس میں آپ لوگ دو سے تین لیئرز بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ نے ایک لیئر زیادہ لگانی ہو تو وہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے صرف دو لیئرز لگانی ہے تو یہ دیکھیں اچھے سے سیٹ کر لیا اب جو ہمارا کسٹڈ تھا دوسری سائٹ پہ وہ روم ٹمپریچر پہ آ گیا ہم لوگوں نے بلکل تھنڈا زیادہ نہیں کرنا صرف روم ٹمپریچر پہ کرنا ہے تو اب اس کو یہاں پہ میں نے ہلا کے کیونکہ اگر ہمارے پاس بلکل تھنڈا ہوگا تو یہ اس میں جو ہمارے بریڈ ہیں اس کو ابزورب نہیں کریں گے اگر روم ٹمپریچر پہ ہمارا تھوڑا سا ہوگا تو وہ اس میں جو کسٹڈ میں میٹھا ہے وہ ابزورب کر لیں گے اور ہمارا بریڈ بھی بہت ٹیسٹی اور مزے کا لگے گا تو یہ اس کی ایک تیہ جو ہم نے بنائی تھی کسٹڈ کا وہ اس کو اچھے سے پھیلا دینا ہے تھوڑا زیادہ کہ یہاں تک کیونکہ اگر بریڈ نے ایبزورب کرنا ہے تو بھی وہ اوپر ایک اس کی لیئر بنی رہے گی یہ نہ ہو کوئی بلکل خوشک ہو جائے تو یہ ہم نے سیٹ کرنے کے بعد اب اس کے اوپر میرے پاس بادام ہے تھوڑے سے بادام ان کو وہ ڈال دوں گی تھوڑا سا ان کو ڈالنے کے بعد پھر دوبارہ سے ہم لوگ پریٹ کی دوسری لیئر جو ہم وہ دوبارہ لگائیں گے اسی طرح بلکل جیسے پہلے ہم لوگوں نے لگائی ہے ویسے ہی لگانی ہے لگانے کے بعد اب اس کے اوپر میں دوبارہ سے کسٹڈ ڈال دوں گی کسٹڈ یہاں پہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارا نارمل تھا بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا تھا تو اب جب ہم لوگوں نے اس کو سیٹ کرنے کے لئے فریزر میں رکھیں گے ایک سے دو گھنٹے کے لئے تو اس میں یہ بہت زیادہ گاڑا اور ٹیسٹی ہو جائے گا دوبارہ سے میں نے اس کو اوپر جو بادام تھے کٹے ہوئے ان کو اچھے سے گارنش کیا ہے کرنے کے بعد اب یہ میں فریچ میں رکھ دوں گی اور زیادہ ہے تقریباً دو گھنٹے کے لئے اس کے بعد یہ ہمارا سرونگ کے لئے بلکل تیار ہوگا اور اس میں دیکھیں بہت مزے کا مزے کا لگ رہا ہے اس کو آپ اس طرح بھی سرونگ کر سکتے ہیں اور کسی اور برطن میں یہاں پہ میرے پاس گھر میں تھے بسکٹ ان کے ساتھ بھی میں نے ان کو ایسے نیچے بسکٹ رکھ دیئے تھے اور تھوڑے سے جو بسکٹ تھے ان کو کرش کر لیا ہے تو اوپر سے یہ کسٹڈ ڈالنے کے بعد یہ کسٹڈ جو تھا ہم نے دالنے کے بعد یہاں پہ بسکٹ اور بادام جو ہمارے پاس ہوں گئے ان کو بھی میں نے کرش کر لیا ہے تو اوپر سے اس کو بھی ڈیکوریٹ ایسے کر سکتے ہیں ایسے بھی ہم لوگ اس کو سرو کر سکتے ہیں اگر وہ ایسے رکھنا چاہے تو وہ ایسے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست اس کا ٹیسٹ اور لکھ بہت زبردست آئے گا چلے جی اللہ حافظ